آشا کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے سنے لو اور آپ لوگوں کے لیے آج کا سیشن لے کے حاضر ہوں 27 مئی 2023 کے ہریانہ کرنٹ افیر آئیے سیشن کے سروعات کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک سٹار آئی کیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریے گا پیارے دوستو آج کا جو پہلا کرنٹ افیر ہے وہ کیا ہے کہ ہالی میں کانس میں فلم فرسٹیول میں حصہ لینے والی پہلی ہریانوی کلاکار کون ہے تو اس سوال کا جو ٹھیک انصور تھا ہمارا وہ تھا سپنا چودری آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں اور اس کا سب سے پہلا سوال ہی بہت اپورٹنٹ ہے ہالی میں کس جلے کے سیہما کو اپ تحصیل کا درجہ دینے کی گوشنا ہوئی ہے بہت پیارا سوال ہے سیہما کے اپ تحصیل کو یہ سیہما کہاں پڑھتا ہے بھئی سیہما پڑھتا ہے ہریانا کے مہندرگڑ میں یعنی کہ option number B اس سوال کا بلکل ٹھیک رہے گا ہریانا کے مکھے منتری جی جن سمواد کارکرم کا لگاتار دورہ کر رہے ہیں اور یہ سیہما گاؤں ہے اور اس کو اپ تحصیل کا درجہ دینے کی گوشنا مکھے منتری جی نے کی ہے ابھی حال ہی میں اچھا اسی کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی ہے کہ ابھی ہریانا کی کیا ستھیتی ہے مطلب ہریانا کے اندر اگر میں آپ کو آرتک سرویکشن ویسے تو آلڈی میں کروا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لیجئے گا پھر پھر بھی آپ کو کچھ اپورٹنٹ ڈیٹا شیئر کروں جن میں سے ہریانا کے اندر اب منڈل کتنے ہیں ویسے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ منڈل ہریانا کے اندر جو ہے نا چھے ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹا فیلحال کیلئے بتا رہا ہوں یہ بھی آرتک سرویکشن کا ہی ڈیٹا بتا رہا ہوں اپ ڈیٹی ڈیٹا ہی ہے دوسری بات ہے ہریانا کے اندر منڈل کتنے تو ہیں تو وہ تو چھے ہو گئے اپ منڈل کتنے ہیں اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں ایک confusion ہے جب آپ نے آرتک سرویکشن پڑھا تھا تو اس کے اندر آپ نے 74 پڑھے ہوں گے لیکن میں آپ لوگوں کو 74 نہیں بتاؤں گا 6 پلس کر کے total 80 بتاؤں گا کیونکہ اس کی پیچھے کی وجہ ہے کہ پچھلے سال سپٹمبر 2022 کی بات ہے تب 8 نئے اپ منڈل کی گھوشنا ہوئی تھی جن میں سے 6 ابھی حال ہی میں بن گئے ہیں تو total ورطمان میں یہ 80 ہے بھوشے میں یہ 82 ہو جائیں گے ٹھیک ہے سر اس کے بعد میں پھر بات آتی ہے تحصیلوں کی بات آتی ہے تو تحصیلیں کتنی ہیں تحصیلیں آپ کی ہیں 95 پچان میں ہیں اور یارتک سرویکشن کی انوصار ہی ہے کتابوں میں آپ چران میں اتران میں ایسا کچھ پڑھ ہو گئے اس کے علاوہ اپ تحصیلوں کا کرنٹ افیر بن سکتا ہے کہ اپ تحصیلیں ہریانہ میں کتنی ہو گئی ہیں تو دیکھو آرتک سرویکشن کی انوصار total 49 ہے لیکن ابھی ہمارے پاس میں ایک اور آج ایڈ کر دی ہم نے total کتنی ہو گئی ہے 50 اپ تحصیل ہو چکی ہے ورطمان میں ہریانہ میں اس کے بعد میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہریانہ کے اندر بلوک کتنے ہیں تو یہ آنکڑا کوئی زیادہ ایسا نہیں ہے کہ الگ سا ہو آپ کے لئے 143 ہے اور قصبوں کی بات کی جائے قصبے میں لیٹسٹ والے یہاں پہ پڑھ دیں گے کوئی ضرورت نہیں ہوتی قصبے 2011 کی جنگڑنا والے ہی آپ کو یاد رکھنے ہیں اور یہ 154 ہے یہ یاد رکھنا آپ لوگ ایسے ہی 2011 کی جنگڑنا والے آپ کو گاؤں یاد کرنے ہیں جو کہ آپ کو اچھے سے پتا ہے 8441 ہے ویسے ورطمان میں 1300 پلس ہے لیکن ہمیں یہ آنکڑے یاد رکھنے کیونکہ اتھنٹک ہوتے ہیں وہ تو ایک ویسے ہی آنکڑے نکالے گئے ہوتے اور وہ جروری بھی نہیں ہوتے ہیں کچھ پوائنٹوں کے ادھار پہ ان پوائنٹوں کے ادھار پہ جروری ہوتے ہیں یہ والے اچھا سار یہ تو بات ٹھیک ہے سمجھ میں آئی ہمیں لیکن ہریانہ میں نگر نگم کتنے نگر نگم 11 ہے اچھے سے پتا ہے نگر پالی کا کتنی ہے نگر پالی کا 56 ہے یاد رکھنا 56 ہے یہ اور نگر پریصد بچ گئے نا نگر پریصد کتنے 23 ہے 23 وہ نگر پریصد گرو گرام کا پٹودی منڈی بناتا ابھی حال ہی میں تو اتنی ساری چیزیں آپ لوگوں کو یہ latest والی ہے وہ ضرور یاد رہنی چاہیے جو آپ کے exam میں ضرور کام آ سکتی ہے اور مہندرگڑ کے بارے میں ہم لوگوں نے ہماری last lecture میں بھی پڑھا تھا central university یہاں کی بہت زیادہ important university ہے ڈوسی کی پہاڑی ہے یہ بھی بہت important ہے اور مہندرگڑ سے صندیپ جو پیدل چال کے لیے بہت زیادہ important کھلاڑی ہے کئی سارے award اور ابھی recently commonwealth میں بھی ان کے پاس medal آیا تھا پیدل چال میں ہی اگلا جو سوال ہمارا آتا ہے وہ کیا رہے گا اگلا جو ہمارا question ہے کہ حال ہی میں ہریانہ میں کتنے high schoolوں کو senior secondary schoolوں میں upgrade کیا جائے گا تو ہریانہ میں high schoolوں کو senior secondary schoolوں میں upgrade کیا جائے گا total 113 کو پہلے چرن میں 113 schoolوں کو upgrade کرنے کی منجوری ہے 20 جلو میں 64 block ہے اور وہاں پہ جو نا schoolوں کو upgrade کیا جائے گا 20 جلو کے 64 blockوں کو block کے جو school ہے ان کو upgrade کیا جائے گا اچھا schoolوں کو update کرتے ہی دماغ میں ترنت بات آتی ہے ہر block میں ستھاپیت ہوگا ہریانہ میں PM3 school آپ سے میں question پوچھا ہوں کہ بتاؤ ہریانہ میں total کتنے PM3 school ہے اس تاپیت کیے جائیں گے میں نے آپ کو تھوڑ دن پہلی یہ پڑھایا تھا ایک question بنا کے PM3 school سے آپ یہ یاد کر سکتے اس کی گھوشنا کب ہوئی تھی تو یہ teachers day 2022 کے دوران اس کی بھارت کے پردھان منتری جی نے گھوشنا کی تھی PM3 school کی یہ اس بار HCS کے paper میں بھی آیا تھا اور PM3 school کا اگر پورا full form پوچھا جائے آپ سے تو کیا ہے PM school for rising india PM HRI اس کو PM3 بول رہے ہیں ہم لوگ یہ new education policy NEP کے تحت جوہنا ہونے والا ہے جس کے تحت پورے بھارت کے اندر پہلے چرن میں ساڑھے چودہ ہزار سکولوں کو اپگریڈ کیا جائے گا دیش بھر کے اندر ساڑھے کو مضبوط کرنا یہاں کے جو سکول سیلیکٹ ہوگے 21 سدی سکل سکھایا جائے بچوں کو سکل ڈیولپمنٹ پہ خاص طور پہ دھیان دیا جائے سرکاری سکول ہوں گے سویدھا پرائیویٹ سکول ہوگی سرکاری سکول کے جیسی ہوگی ان سکول کے اندر جو نا ایڈیوکیشن کے علاوہ جو کھیل ہے کھلونے ہیں اور کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک انٹری ویو ہے جو ٹیکنیکل ٹائپ کی چیزیں ہیں سکل ڈیولپمنٹ کے علاوہ سکل ڈیولپمنٹ میں جو جیسے پینٹنگ وغیرہ ہوگیا ہے بولنا ہوگیا ہے گیم وغیرہ ہوگئے ہیں اور ایک ہریانا کے اندر ہے ہائر سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ یہ دو ہے ایک تو سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ ہے اور ایک ہائر سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے ہر کمر پال گجر ہے ہائر سکول جو ہے نا ان کا نام ہے مولچن جی ٹھیک ہے نا مولچند سرما جی کے پاس میں اور بہت department ہے حالانکہ ان کے پاس میں election department بھی ہے اس کے علاوہ اچھا election چناؤ آیوگ کے منتری کون ہے تو چناؤ آیوگ کے منتری تو ٹھیک ہے مولچن جی ہے لیکن چناؤ آیوگ کے اپائکت کون ہے یا ان کا نام ہے دھنپت دھنپت سنگھ یہ question بھی اچھا ساسی نے پوچھا ہے تو کر کے یاد رکھنا article 243k کے اندرہ آتا ہے یہ سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ لوگ یاد کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ لوگ یہ یاد کر لینا کہ ان کے پاس میں خنن department بھی ہے ٹھیک ہے نا خنن یہ جیتے ہوئے ہیں بلرامگڑ سے ٹھیک ہے نا بلرامگڑ سے جیتے ہوئے ہیں بلرامگڑ بلربگڑ گئیے گا تو یہ بات آپ لوگوں کو جرور یاد رکھنی ہے چلی آگے جاتے ہیں اگل سوال ہے کہ حالی میں مکھے منتری شریہ نے کہاں پر village knowledge center کا ادھگھاٹن کیا ہے ایوان micro irrigation کی دو پریوجناوں کا سلیانانس کیا ہے تو village knowledge center کا ادھگھاٹن کیا ہے ابھی حالی میں مہندرگڑ کے اندر option number b اس سوال کا بلکل ٹھیک رہے گا اچھے village knowledge center جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان centerوں کا بنانے سے سرکار کا target یہ ہے کہ انت تیکنیک تیکنیک کے ساتھ ساتھ یوجناوں کے بارے میں کسانوں کو جانکاری مل پائے اس کے علاوہ کسانوں کو ایک بھڑیا بیج مل سکے ویسے بھڑیا بیج جینے کے لیے ہریانہ میں ایک اتھم بیج portal بھی ہے وہ بھی آپ لوگ یاد کر سکتے ہو اس کے علاوہ knowledge center پہ جو ہے نا agriculture university agriculture سے related agriculture science center ہے اس کے علاوہ آپ کا راستی ہے dairy انو سندان سنستان ہے اس کے بارے میں کسانوں کو بتایا جاتا ہے ادھکاری اور کسانوں کو روبرو آپس میں کیا جاتا ہے کھیتی باڑی باگوانی پسودھن سمبندی نئی تکنیک کوئی آئی ہے تو اس کے بارے میں بھی کسانوں کو بتایا جاتا ہے تو یہی knowledge center ہوتا ہے مطبع ایک جگہ جہاں پہ جا کے آپ اپنے کھیتی مطلب agriculture اور allied sector سے related جانکاری لے سکو ابھی تھوڑ دن پہلے دو تین مہینے پہلے کی بات ہے ایسا ہی center ایک باول میں بھی کھلا تھا باول باول کہاں پہ ہے باول پڑھتا ہے ریواری کے اندر ایک ریواری کی ریزو سیٹ ہے باول جہاں سے جیتے ہوئے ہیں بنواری لال جی بنواری لال ہریانہ کے سہکاریتہ منتریر انہوں نے ہی ایکچولی اس knowledge center کا اُدھگھاٹن کیا تھا یہ لگ بگ دو تین مہینے پہلے کی بات ہی ہے حال ہی میں کونسی university میں ہریانہ کا پہلا census research work station ستاپیت کیا جائے گا مطلب جنسنگیا سے سماندیت آنکڑے ہیں یہاں سے نکالے جا سکیں گے بہت زیادہ important question ہے اس کا صحیح انصور رہے گا چودری دیوی لال university جس کو آپ cdlu کہا کرتے ہیں یہ university سرسا کے اندر پڑتی ہے بہت دن پہلے ایک question پڑھایا تھا آپ کو یاد ہو تو کہ data center ہریانہ میں کہاں ہوگا یہ data center census data center ہی ہے جو یہاں پہ set up ہوگا ہریانہ کا پہلا census data research work station cdlu میں ستاپیت ہوگا اور ہریانہ کے جو راجے پال جی ہیں وہ ابھی recently جو ہے نا آج اور کل دو دن یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ادھگاٹن اس data center کا کرنے والے ہیں اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا کہ یہاں سے ہی سارے کے سارے جنگرنہ کے آنکڑے ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکیں گے research میں جڑے ہوئے جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ benefit ہونے والا ہے اس سے حالانکہ یہاں پہ basically کئی سارے جو center ہے نا وہ set up ہوں گے total چھے ڈیوائی جیز یہاں پہ set up کیے جائیں گے جن میں سے x-ray defactory meter ہے fourier infrared spectrophotometer ہے differential scanning calorimeter ہے calorimeter ہے gas chromatography high performance liquidity chromatography texture analyzer ہے ان center کو یہاں پہ set up کیا جائے گا جس سے quality کو بھی measure کیا جا سکے products کی کئی ساری اور کے علاوہ جو ہے نا بہت important جو جن سنگیا کے آنکڑے measure کرنے میں بھی یہاں پہ مدد کی جائے گی یہاں پہ research کے لیے بہت سارے student آتے ہیں تو اب یہ جن سنگیا سے سمبندت آنکڑے کیسے نکالے جاتے ہیں اسی کے لیے جو ہے یہ ایک آپ کا data center یہاں پہ set up ہوگا so most important ہے ضرور آپ لوگوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں کے اس center کے set up ہونے سے حریانہ کے اندر جو ساماجی کارتھیک اور جن سانکیا کی پرستیتیوں پہ جو بچے research کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مدد ملنے والی ہے سرسا کے اندر ایسا set up ہونے والا ہے تو اب سرسا کی بات کر سکتے سرسا کی ستھاپنا ہوئی کب تھی سرسا کی ستھاپنا ہوئی تھی ایک سپٹمبر کو ہوئی تھی ایک سپٹمبر 1975 کو ہوئی تھی سرسا کا area ہی ایک important بات ہے وہ ہے 4277 ورگ کلومیٹر جو حریانہ کا سب سے بڑا area ہے جن سنکیا کی بات کی جائے تو یہاں پہ 10 لاکھ سے زیادہ جن سنکیا ہے لیکن سب سے گجب کی بات ہے area زیادہ بلے ہی ہو لیکن جن سنکیا گنتو کےول 303 ہے جو حریانہ میں سب سے کم ہے سب سے زیادہ فریدہ واد کا ہے 2442 اُلٹا سیدھا ایک سامان یہ بھی اُلٹا سیدھا ایک سامان ایسے یاد کر سکتے ہو اچھا سرسا کی ویدان سبہ سیٹ کونسی ہے سرسا کے اندر ایک تو سرسا ہی ویدان سبہ سیٹ ہے یہاں سے جیتے ہوئے ہیں کون گوپال کانڈا جیتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا گوپال کانڈا گوپال کانڈا ہریانہ لوک ہیت پارٹی سے سمبندی تھا حالوپا کہیں گے حالانکہ ہریانہ میں سب سے کم ووٹوں سے جیتے تھے کیول 602 ووٹوں سے جیت ہوئی تھی ان کی لیکن جیت تو جیتی ہوتی ہے اس کے علاوہ کالا والی کی اگر بات کرتے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے نا کالا والی تو کالا والی جو ہے نا یہ آرکشت سیٹ ہے یہاں سے جیتے ہوئے ہیں سی سپال جی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ڈب والی یہ بہت اپورٹنٹ ہے ڈب والی اپورٹنٹ اس لیے کہ حالی میں یہ ایک پولیس جلا بنا ہے ہریانہ کا تیسرا پہلا ہنسی تھا دوسرا تھا آپ کا مانسر اور تیسرا ڈب والی بن گیا ہے اچھا ڈب والی بنا ہے ڈب والی سے امیت سیہاگ یہ یاد رکھنا آپ لوگ امیت سیہاگ کانگریس کے نیتہ ہے انہوں نے ہی پریاس کیے تھے اس کو ایک پولیس جلا بنانے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ ایلناباد کی اگر بات کی جائے تو ابی چوٹالہ جی یہاں سے جیتے ہوئے ہیں انڈیان نیسنل لوگ دل پارٹی سے ایک یہاں پہ اپورٹنٹ سیٹ رانیا یہ بھی پیپر میں پوچھی جاتی ہے یہاں سے رنجی سنگھ چوٹالہ جو کی بجلی اور جیل منتری ہے نردلی جیتے ہوئے ہیں یہاں سے یہ چیزیں آپ لوگوں کو جرور یاد رہنی چاہیے پیپر پرسپیکٹیو بھی کہہ سکتے ہو آپ لوگ اور ویسے بھی آپ لوگوں کو جرور چوچی جائے یہ یاد رہنی چاہیے ٹھیک ہے ہلو پا پارٹی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کیسے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہریانہ کے اندر تو ایک ہی ہے یہ سیٹ جو ان کے پاس میں آئی تھی ٹھیک ہے نا اچھا یہ جو جلا ہے نا یہاں پہ ایک آپ کا ابوب سہر کے نام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا ابوب سہر کا بارے میں آپ نے اس لیے سنا ہے کیونکہ یہ ہریانہ کا سب سے بڑا ونیجیو ابھیارن کے روپ میں آتا ہے تو یہ کیسے اگزام میں ضرور پوچھا جا سکتا ہے ابوب سہر ٹھیک ہے سب سے چھوٹا چلچلا پڑھو گے اور سب سے بڑا آپ لوگ اسی ابوب سہر کو ہی پڑھو گے اچھا اسی کے علاوہ اس جلے کی کچھ اور خاص بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے جیسے کہ میں پوچھوں ہریانہ کے اندر کا پاس زیادہ کہاں ہوتی ہے ہریانہ کے اندر گیہوں زیادہ اچھا ہریانہ کے اندر جو ہے نا اونٹ پرجنن کے اندر کہاں پہ ہے اگر یہ پوچھ لیا جائے تو اونٹ پرجنن کے اندر جو ہے نا وہ ہے آپ کا سرسہ جلے کے اندر ہے بھیڑ بکری والا سب کچھ ہنسار میں لیکن یہ اونٹ والا سرسہ کے اندر ہے ٹھیک ہے اور اس بات کو تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہی رکھنا اس کے علاوہ سرسہ سے ایک جادوگر تھے نا وہ کون سے تھے سنکر جادوگر ہاں ٹھیک ہے نا سنکر جادوگر یہ سرسہ سے ہی سممندیت ہے اچھا سرسہ کے ایک سویتہ پونیا بھی تو آپ کو یاد آ رہی ہوگی سویتہ پونیا سویتہ پونیا گول کیپر ہے اور ان کو بیسیکلی گول پیلنٹی وور کے نام سے بھی جانا کرتے ہیں یہ سرسہ کے جود کا گاؤں کی ہے تو کر کے اپورٹنٹ ہے اچھا سرسہ کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک ڈیرہ بڑا فیمس ہے ڈیرہ بھومن شہا کا پاکہ ڈیرہ سچا سودہ تو ہے ہی کھہ رہے ہیں اب تو آپ کو اپنے آپ بھی پتہ ہی ہے اپنے آپ میں ٹھیک ہے سرسہ کے اندر ایک وہ ایک منگیانہ پریوجنا بھی ہے اسرائیل کے سہیوگ سے بنی تھی لگ بگ 2013 کے اندر بن کے تیار ہو گئی تھی اس کے پر لگ بگ 9.70 کروڑ کا پیسہ بھی لگا تھا ٹوٹل ٹھیک ہے تو یہ بھی بات آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہریانہ کے اندر جو ہے نا یہ والا جو جیلا ہے یہ بیسیکلی چھترفل کی درشتی ستھکر سب سے بڑا ہے ہی ہے لیکن یہاں پہ ایک دکھی سمارک ہے ہریانہ میں دکھی سمارک اگر پوچھ لیا جائے نا تو یہاں پہ ہے اس کا پورا نام ساید لیلا در دکھی سمارک ہے اور 2001 میں آس پاس تاپنا ہوئی تھی یہاں پہ وہ اوٹو بیراج کو بھی آپ لوگ کیسے بھول سکتے ہو جس کو تیسری سوری آپ کی جو جھیل ہے رام سر جھیل کے روپ میں گوشنا ہوئی ہے حالانکہ بنی تو نہیں ہے لیکن گوشنا جرور ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ لوگوں کو ساری کی ساری یاد رکھنی ہیں ایک سچی سرسہ سے گوپی چند بھارگو بھی تھے ہریانہ پنجاب مطلب جب الگ نہیں ہوئے تھے تب پنجاب کے پہلے مکہ منتری سوطندر پنجاب کے پہلے مکہ منتری گوپی چند بھارگو جرور ان کو یاد رکھنا سنیل گروور بھی ایک یاد کر سکتے ہو آپ لوگ جو ڈب والی سے ہاشیہ کلاکار ٹھیک ہے چلی آگے جاتے ہیں اگلا کیسے نے کی حالی میں ہی ایو کے کتنے چھاتراؤں نے تین انتراشتی سنستاؤں میں ٹریننگ لی ہے تین انتراشتی سنستاؤں میں ٹریننگ لی ہے ٹوٹل گیارہ بچے ہیں یہ آپشن نمبر اے سوال کا ٹھیک ہے ساٹھ دینوں تک پریسیکشن لیا ہو اور اس کڑی کے اندر چھاتر چھاتراؤں نے یونیورسٹی کے جو کلپتی پروفیسر بی آر کمبوچ سے ملاقات کی ہے اور اس کے بارے میں چھو اپنی اپلوپدیاں حاصل کی ہے اور اس سب بات بتائی ہے یہاں پہ تو چودری چرن سنگھ ہریانہ اگری کلچر یونیورسٹی گرہ ویجیان مہامید آلیا کے گیارہ چھاتراؤں نے تھائی لینڈ میں ایشین ٹیکنولوجی انسٹیٹوٹ ہے ویت نام کے کینے تو یونیورسٹی اور چیک ریپبلک پراغ کے اندر جو ہے نا انتراشتی ہے سنستانوں میں ٹوٹل ساٹھ دنوں کا ٹریننگ لیا ہے یہاں پہ تو یہ بات ہے اپورٹنٹ یہاں پہ اور اس کے لیے اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک یہ یوجنا ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے نا آئی پی ڈی یوجنا ہے اس کے تیتن گیارہ بچوں کا پورا خرچہ ہے ویت نام تھائی لینڈ چیک ریپبلک دیشوں کے سنستانوں میں ٹریننگ لینے کا پورا خرچہ یونیورسٹی کے طرف سے ہی اس میں اٹھایا گیا ہے ہسار کی یہ ایچی یونیورسٹی بڑی اپورٹنٹ ہے پنجاب اگری کلجر یونیورسٹی کا یہ پہلے پارٹ ہوا کرتی تھی لیکن اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ خود ہسار کے اندر ایک یونیورسٹی دو فرووری انیس سو ستر کو جو ہے نا بنی تھی تو یہ یونیورسٹی اس لیے اپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ ہسار جلے کی اگر بات کرتے ہیں تو ہسار میں ویدھان سبہ سیٹ سب سے زیادہ ملیں گے تمہیں ایک ہسار ہے ایک آدم پر ہے ایک ہاسی ہے پاس پاس میں ہوگی بروالہ جو ہے نا یہ بھی ہے اکلانہ نارنود اور نلوہ بھی ہے تو یہ ساری ویدھان سبہ سیٹ ہے یہاں کی ہسار کی اگلا جو سوال ہے کہ حالی میں کرشی منتری جے پی دلال نے کتنے روپے کی لاغت سے ڈالا واس ڈالا واس جو ہے نا اس کے ڈسٹریبیٹری کا سلاناز کیا ہے ٹوٹل سولہ کروڑ روپے کی لاغت سے کیا ہے اچھلی سنچائی اور سڑک کی جو پریوجنا ہے یہ کرشی منتری جی نے ابھی ریسنٹلی اس جلے کو سوگات دی ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کرشی منتری جی نے جو نا لوہارو حلکے کو سنچائی اور سڑکوں کو جوڑنے کے لیے کروڑ روپے کی سوگات ہے یہ ٹھیک ہے اس میں سولہ کروڑ کی لاغت سے ڈالا واس ڈسٹریبیٹری کا سلانس کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے نا چالیس گاؤں کو چالیس ہزار اکڑ پینے کا پانی اور سنچائی کے لیے پانی جو ہے نا مل جائے گا ایسا منتری جی کا کہنا تھا ابھی حالی میں چلو اسی کے ساتھ میں یہ سیشن سماپ کرتے ہیں آپ کے لیے کیسے ہیں کی حالی میں کس جلے کے سولو آپ کے لیے کیسے ہیں یہ ہے کی حالی میں کون سی ندی سمدر میں ادھکتہ ماترہ میں پانی لے جاتی ہے نیل امیزن مسیپسی ٹیمز بتائیے گا اس کے بارے میں ملتا ہوں آپ لوگوں کو میں اگلی کلاس میں اور ایک بات اور بتانا روسی کرانتی کب ہوئی تھی بھارت میں دنیا میں روسی کرانتی